غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسط پبلک بلیس پر پکڑا جائے اور اسے ڈائریکٹ فانسی کی سزا دی دی جائے فرجات کے غصے نے سب برباد کر دیا شفا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وفا کا نام لیا اور وہیں شفا کو بچانے کے لیے سالس نے بھی وفا پر سارا الزام ڈال دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ سب گھر والوں نے مل کر ان دونوں کا نکاح پڑھوا کر وفا کو سالس کے ساتھ رخصت کر دیا وفا چلاتی رہی چیختی رہی کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں گھر آ کر وہ سالس پر چلاتی ہے جو اسے تسلی دیتا ہے میں سب ٹھیک کر دوں گا کیا ٹھیک کر دے گا اس کے کردار پر جو کیچڑ اچھلا ہے فرجات جو اس سے بدگمان ہو گیا نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی رہی وہیں فرجات ساری رات سوگ مناتا رہا محبت کرنے لگا تب وہ وفا سے اس کا اثر چہرہ دیکھ کر ساری رات اس کی آنکھوں میں نین نہ آسکی صبح اس کی ماں اس کے کمرے میں آتی ہیں اور جتاتی ہیں کتنی میسنی تھی وہ لڑکی کبھی کبھی تو مجھے گمان ہونے لگتا تھا شاید وہ بیچاری واقعی اچھی ہے لیکن وہ تو اپنی ماں کی کاربن کاپی نکلی وہیں شفاق کا تو رو رو کر برا حال اپنے کمرے میں سوگ منا رہی ہے اپنی محبت کے یوں کھو جانے کا ادھر صبح ہونے پر وفا سے ہمدردی کا بخار چڑھتا ہے سالس کو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ان دونوں کی وجہ سے تو ہوا اس لئے چائے کا کب لے کر اس کے پاس آتا ہے وفا کو چائے نہیں جواب چاہیے تھا تم نے کہا تھا کہ سب ٹھیک کر دوگے بتاؤ مجھے کیسے ٹھیک کروگے سب کچھ تمہاری وہ جو محبوبہ تھی نا منتیں کر رہی تھی میری کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں وہ بھی صرف اس لئے تھا کہ تم دونوں پکڑے جاؤ تو سارا الزام میرے سر پر ڈالا جا سکے مجھے قربان کر دیا جائے جس پر سالس سے لاتا ہے کہ میں نے بھی تو اپنی محبت کھوئی ہے نا سالس کے اس بات پر وفا کا دل کرتا ہے کوئی چیز اس کے سر پر دے مارے صرف اپنی محبت کیا سوگ منا رہا ہے اور اس لڑکی کی پوری زندگی کو آگ میں جھونک دیا وہ نظر نہیں آ رہی اسے بد کرداری کا الزام لگا کر اسے زلیل کر کے گھر سے نکلوا دیا وہ سمجھ نہیں آ رہی اپنی محبت کا رونا رو رہا ہے ایسے میں سالس کی ماں اس کے بات آتی ہیں کیا بات ہے بیٹا اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو لگتا ہے ساری رات سوئی نہیں روئی ہو محبت کرنا کوئی جرم تھوڑی ہوتا ہے کوئی گناہ تھوڑی ہے جس پر وفا کہتی ہے گناہ ہی تو نہیں کیا جس پر وہ حیران کیا مطلب وفا یہاں پر انہیں سچ بتائے گی کہ میں اور سالس ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے میں سچ کہہ رہی تھی آپ چاہیں تو سالس سے پوچھ سکتی ہیں اب تو سچ بتا دو اپنی ماں کو ایسے میں سالس شرمندہ ہوتا ہے وفا سچ کہہ رہی ہے ایسے میں اس کی ماں کے مو پر تھپڑ مارتی ہیں شرم نہیں آئی تمہیں اتنی بزدلی ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی تم نے شفا کے ساتھ مل کر وہ وفا اور سالس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر تک اس بات کو کلیر کر سکیں وفا کی پوزیشن کو سب کے سامنے کلیر کریں کہ اس کی غلطی نہیں تھی بچے سچ کہہ رہی تھی ایسے میں وفا اپنے دادا دادے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی میں بے قصور ہوں تو دادی اسے چپ کروا دیتی ہیں یہ سن کر سالس کی ماں کہتی ہے کہ اس گھر کے دل بیٹیوں کے لیے ہمیشہ سے تنگ رہے ہیں ایسے میں عثمان وہاں آ جاتا ہے کہ بیٹیوں نے بھی تو کہیں کا نہیں چھوڑا مال بچائیں یا عزت کچھ سمجھ نہیں آتا وہ ایک ساتھ دونوں پر تنس کے تیر چلاتے ہیں ایسے میں سالس کی ماں اٹھ کر اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ ابا جی ماف کر دیں بس کر دیں اس ناراض کی کو ایسے میں سالس آگے بڑھتا ہے اپنی ماں کو زمین سے اٹھاتا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں جب یہاں پر کوئی آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو کیوں اپنے آپ کو اتنا گرا رہی ہیں اب یہ لوگ گھر جاتے ہیں سالس کی ماں شرمندہ ہو رہی ہیں وفا کے سامنے کہ میں وہاں پر تمہاری سچائی کو ثابت نہیں کر سکی آج تک مجھے معاف نہیں کیا میرے باپ آپ نے تو تمہاری کیا سنی جاتی ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ سالس کے والد لاہور سے واپس آتی ہیں اس لڑکی کو گھر میں دیکھ کر حیران یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے ایسے میں سالس کی ماں آگے بڑھتی ہیں اپنے شہر کو بتانے کے لیے یہ ہماری بہو ہے سالس کی بیوی سالس سے نکاح ہو گیا ہے اس کا اب سالس کا باپ تو ایسے حیران پریشان کہ کل تو یہاں سے گیا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ رات ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا انہیں سارا قصور اپنی بیوی کا ہی لگے گا کہ اسی نے میری پیٹ میں پیچھے یہ سارا کھیل کھیلا ہے خیر ڈرامے کی کہانی میں نے شیئر کی ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے کیونکہ پریڈکشن ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ سٹوری اس چینل پر اپلوڈ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں